خداون کے پاک کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کا ست روان باپ جب ابراہم 99 برس کا ہوا تب خداون ابراہم کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدا قادر ہوں تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو اور میں اپنے اور تیرے درمیان اہد باندوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا تب ابراہم سر نگو ہو گیا اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ میرا اہد تیرے ساتھ ہے اور تُو بہت قوموں کا باپ ہوگا اور تیرا نام پھر ابراہم نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہم ہوگا کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے اور میں تجھے بہت برومند کروں گا اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا اہد جو عبدی اہد ہوگا باندھوں گا تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو قنان کا تمام ملک جس میں تُو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے اور میں ان کا خدا ہوں گا پھر خدا نے ابراہم سے کہا کہ تُو میرے اہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانے اور میرا اہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تُم مانوگے سو یہ ہے کہ تُم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا خطنہ کیا جائے اور تُم اپنے بدن کی کھلڑی کا خطنہ کیا کرنا اور یہ اس اہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے تمہارے ہاں پشت در پشت ہر لڑکے کا خطنہ جب وہ آٹھ روز کا ہو کیا جائے خواہ وہ گھر میں پیدا ہو خواہ اسے کسی پردیسی سے خریدا ہو جو تیری نسل سے نہیں لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے ذر خرید کا خطنہ کیا جائے اور میرا اہد تمہارے جسم میں عبدی اہد ہوگا اور وہ فرزند نرینہ جس کا خطنہ نہ ہوا ہو اپنے لوگوں میں سے کارڈ ڈالا جائے کیونکہ اس نے میرا اہد توڑا اور خدا نے ابراہام سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے سو اس کو ساری نہ پکارنا اس کا نام سارا ہوگا اور میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے ہوں گی اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے تب ابراہام سر نگو ہوا اور ہنس کا دل میں کہنے لگا کہ کیا سو برس کے بڑھے سے کوئی بچہ ہوگا اور کیا سارا کے جو نوے برس کی ہے اولاد ہوگی اور ابراہام نے خدا سے کہا کہ کاش اسمائل ہی تیرے حضورت جیتا رہے تب خدا نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارا کے تجھ سے بیٹا ہوگا تو اس کا نام اسحاق رکھنا اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا اہد جو عبدی اہد ہے بان دوں گا اور اسمائل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی دیکھ میں اسے بھرکت دوں گا اور اسے برمند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا اور اس سے بارہ سرطار پیدا ہوں گے اور میں اسے بڑی قوم بناوں گا لیکن میں اپنا اہد ازحاق سے بان دوں گا جو اگلے سال اسی وقت موین پر سارا سے پیدا ہوگا اور جب خدا ابراہام سے باتیں کر چکا تو اس کے پاس سے اوپر چلا گیا تب ابراہام نے اپنے بیٹے اسمائل کو اور سب خانہ زادوں اور اپنے ذر خریدوں کو یعنی اپنے گھر کے سب مردوں کو جیا اور اسی روز خدا کے حکم کے مطابق ان کا خطنہ کیا ابراہام نے نانوے برس کا تھا جب اس کا خطنہ ہوا اور جب اس کے بیٹے اسمائل کا خطنہ ہوا تو وہ تیرا برس کا تھا ابراہام اور اس کے بیٹے اسمائل کا خطنہ ایک ہی دن ہوا اور اس کے گھر کے سب مردوں کا خطنہ خانہ زادوں اور ان کا بھی جو پردیسیوں سے خریدے گئے تھے اس کے ساتھ ہوا خدا ان کے پاک کلام کو پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو آمین دیکھے دیکھے ساڑے